موسیقی آج یک شمبے چبیس جنوری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیوز رنبش اردو میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی گیچ کے علاقے دشت کاشاپ میں پاکستانی فورسز نے آپریشن کر کے پورے علاقے کا معاثرہ کیا ہے اور گرگر تلاشی لی ہے چمن میں ایک موٹر سائیکل میں نصب بارودی مواد کو ناکرا بنایا گیا ہے کراچی پریس کلپ کے سامنے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جی اے سن تحریک کی طرف سے ہونے والے اتجاجی مظاہرے میں لاپتہ انسانی حقوق کے کارکور راشد حسین بلوچ کی والدہ شرکت کریں گی ان خبروں کے علاوہ نیوز بلٹن میں بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ عالمی خبریں بھی شامل ہیں خبروں کی تفصیل سے پہلے لاپتہ انسانی حقوق کے کارکور راشد حسین بلوچ کی والدہ نے اپنے بیٹے کی گمشدکی کو ایک سال اور ایک ماہ کا عرصہ مکمل ہونے پر ایک بیان جاری کی ہے جو پیش کر رہے ہیں دوستین مراد بلوچ انسانی حقوق کے لاپتہ کارکور راشد حسین کی والدہ نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے کو 26 دسمبر 2018 کو متحدہ عرب امارات سے گرفتار کر کے لاپتہ کیا گیا اور نصف سال تک متحدہ عرب امارات میں نامعلوم مقام پر رکھ کر 22 جون 2019 کو غیر قانونی طور پر پاکستان منتقل کیا گیا جبکہ تین جولائی 2019 کو ملکی خبر رسائداروں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے خبر چلائی گئی کہ راشد حسین کو پاکستان منتقل کیا گیا ہے اس حوالے سے نہ صرف سرکاری ذرائع نے باقاعدہ تصدیق کی بلکہ ہمارے پاس راشد حسین کے غیر قانونی منتقلی کے ناقابل تردید ٹھوس شوائد اور دستاویزی ثبوت بھی موجود ہیں راشد حسین کی والدہ کے مطابق مجموعی طور پر راشد حسین کی جبری گمشدگی کو ایک سال اور ایک ماہ کا طویل عرصہ ہو گیا ہے لیکن ان کے لخت جگر کو کسی قانونی تحقیقاتی اور عدالتی فورم پر نہیں لیا گیا اور نہ ہی اس کے حوالے سے کوئی معلومات فراہم کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم بوڑے والدین نے اپنے بڑاپے کے سہارے کی جدائی میں دکھ درد کی انتہائی قیفیت میں انصاف کے حصول کے لیے دستیاب وسائل بروئے کار لاکر تمام دروازوں پر دستک دی اور خاص طور پر ملک کے عدالت عالیہ اور عدالت عظمہ کی جانب سے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے قائم قومی کمیشن انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں قبائلی سیاسی امائی دین اور بلوچستان کی نمائندگی کے دعوے دار سیاسی جماعتوں کے اقابرین سے انصاف چاہا مگر ہر جگہ سے ماجوسی کے علاوہ اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا راشد حسین بلوچ کی والدہ کا کہنا ہے کہ سردار اختر منگل نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ایک ٹھوس موقف اپنایا ہے اور ملک کے موجودہ حکومت کو قائم رکھنے میں ان کا بنیادی کردار ہے وہ وقتاں فوقتاں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں یقیناً اس دوران کئی لاپتہ افراد کی بازیابی ممکن بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے بھی امید ہوئی کہ بیٹے کی بازیابی کے لیے وہ معصر کردار ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے میں کوئٹا میں واقع ان کے گھر بحیثیت ایک ماں کے اپنی فریاد لے کر گئی جہاں پر بلوچی رسم و رواج کی تحت مجھے عزت دی گئی اور سردار اختر منگل نے بزاتے خود مجھے بیٹے کی بازیابی کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی جس سے میری عزت افضائی اور حوصلہ افضائی ہوئی لیکن اس کے بعد نہ جانے وہ کون سے عوامل تھے جس کے بعد انہوں نے نہ میرے بیٹے کی بازیابی کے لیے کچھ بولا اور نہ ہی کوئی خاطر خواہ سنجیدہ کوشش کی جس کے باعث میرے دکھ درد اور ذہنی کوفت میں مزید اضافہ ہوا ہے لیکن مجھے کوئی امید ہے کہ بلوچستان کے باشعور غیرت مند نوجوان میری لخت جگر کے بازیابی کے لیے ہر فورم پر آواز بلند کریں گے جس طرح وہ اس سے قبل ہمارا ساتھ دیتے رہے ہیں راشد حسین کی والدہ نے ایک دفعہ پھر سردار اختر منگل سے دست بستہ ہمدردانہ اپیل کی ہے کہ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے بالعموم اور میرے بیٹے کی بازیابی کے لیے بالخصوص اگر رہائی نہیں کم از کم منظریان پر لانے اور عدالت میں پیش کرنے کے لیے ذاتی طور پر دلچسپی لے کر اقدامات اٹھائے یہ تھی دوستین مراد بلوچ آئیے اب آج کی خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیچ میں دشت کے علاقے کاشاپ میں پاکستانی فوج کی لشکر کشی جاری ہے جہاں علاقے میں ناکہ بندی کر کے گھر گھر تلاشی لی جارہی ہے اور اہلکار پیدل گشت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ علاقے میں گولیوں اور دھماکوں کی آوازیں بھی سنائے دی ہیں تاہم یہ معلوم نہیں ہو پایا ہے کہ گولیاں کس طرف سے چلائی جارہی ہیں چمن میں بائی پاس سڑک کے قریب کھڑی ایک موٹر سائیکل میں نص بم ملا ہے جسے ناکارہ بنایا گیا ہے پولیس کے مطابق موٹر سائیکل میں نص بم تین کلو گرام وزنی تھا بم میں بال بیرنگ تھے جو ریموٹ کنٹرول سے منسلک تھا لاپتہ انسان حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی بہن فریدہ بلوچ نے کہا ہے کہ آج بروز اتوار 26 جنوری کو جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی بازیابی کے لیے کراچی میں ہونے والے جیس سن تحریک کے مظہرے میں میری والدہ شرکت کر کے راشد کی بحفاظت بازیابی کے لیے احتجاج کرے گی فریدہ بلوچ کے مطابق آج سوشل میڈیا پر سیو راشد حسین کے ہیشٹیک کے ساتھ کیمپین بھی چلائی جائے گی جو شام پانچ سے رات آٹھ بجے تک ہوگا فریدہ بلوچ نے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹس، انسان حقوق کے کارکنان اور سیاسی اور سماجی کارکنان سے اپیل کی ہے کہ اس مظاہرے اور کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دے پشین کے نوائی علاقے سرخاب میں قائم ایک افغان مہاجر کیمپ میں واقع ایک گھر میں پریشر ککر زوردار دھماکی سے پھٹ گیا ہے دھماکی کے نتیجے میں گھر میں موجود چار بچوں سمیں پانچ افراد ہلاک ہو گئے ہیں خوزدار میں آر سی ڈی شہرہ پر ایک آئل ٹینکر اور کار کے درمیان خوفناک حادثے میں ایک خاتن سمیت چار افراد ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے حادثہ آر سی ڈی شہرہ پر وڈ کے قریب پیش آیا ہے کوئٹا مشرقی بائی پاس پر شارجہ پلازا کے قریب نامعلوم افراد کے فائرنگ سے ایک شخص ہلاک ہوا ہے شال کے علاقے خروٹ آباد میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے شال ہی میں میکانگی روڈ پر کمرے میں گیس لیکیج ہونے کے باعث ایک شخص ہلاک اور ایک بے ہوش ہو گیا ہے سندھ ہائی کورٹ نے ناکیب اللہ قتل کیس میں ملوث پولیس اہلکاروں کی درخواست زمانت مصدرت کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ ٹرائل کورٹ تین ماہ میں اس مقدمے کا فیصلہ کری جمعے کو سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس محمد اقبال کلھوڑو اور جسٹس ارشاد علی شاہ پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ناکیب اللہ قتل کیس میں ملزمان کی درخواست زمانت پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ملزم پولیس اہلکار محمد اقبال سمیت پانچ ملزمان کی زمانت مصدرت کر دی ہے بندبست پاکستان خیبر پختنخواہ کے علاقے مان سہرہ میں دس سالہ بچے کو جنسی زیادتی اور وحشیان تشدد کا نشانہ بننے والے بچے کے جسم کے نمونوں سے گرفتار ملزم کا ڈی این اے میچ ہو گیا ہے پولیس کے مطابق اس مقدمے کی تفتیش اپنی تمام مراحل مکمل کرنے کے بعد حتمی چلان کی شکل اختیار کر چکی ہے اس مقدمہ میں مرکزی ملزم کاری شمس الدین کے ڈی این اے کے نمونے لیبارٹری رپورٹ کے مطابق میچ ہو چکے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی جنرل سیکرٹری میاں افتخار حسین نے کہا ہے کہ طلبہ تنظیم سیاسی جماعتوں کے لیے نرسریوں کا کردار ادا کر رہی ہے اور طلبہ یونین کی بحالی ہی سے تعلیمی اداروں میں مقالمیں دلائل اور لیڈرشپ جیسی صلاحیتیں پیدا کی جا سکتی ہیں اگر اس ملک کے تعلیمی اداروں میں پر امن ماحول قائم کرنا ہے تو طلبہ یونین کو بحال کرنا ہوگا چین میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اکتالیس ہو گئی ہے جبکہ دنیا بھر میں اس سے متاثر افراد کی تعداد تیراسوں سے تجاوز کر گئی ہے احتیاطی تدابیر کے تحت چین نے چار کروڑ سے زیادہ آبادی والی کم از کم سولہ شہروں کے رہائشیوں پر سفری پابندی آئیت کر دی ہے اور سب سے زیادہ متاثرہ شہر وہان میں دس دن کے اندر ہزار بستروں پر مشتمل اسپتال تعمیر کیا جائے گا دوسری طرف امریکہ، فرانس، جپان، جنوبی کوریا، تائیوان، سنگپور، تھائیلینڈ، آسٹریلیا، نیپال، ویتنام، ہانگ کانگ، میکاؤ اور ملائشیا میں بھی اس وائرس کے مریض اسپتالوں میں داخل کیے گئے ہیں جبکہ کرونا وائرس کا پہلا مشتبہ کیس پاکستان میں بھی سامنے آ گیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے محکمہ صحت کے فوکل پرسن ڈاکٹر اتا کی مطابق کرونا وائرس میں مبتلہ ہونے کے شبے میں ایک چینی شخص کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے فوکل پرسن کے مطابق چالیس سالہ فینگ فین کو انڈسٹریل اسٹیٹ ملتان میں موجود چینیز کیمپ سے نشتر اسپتال لائے گیا ہے امریکہ کے معاون نائب وزیر خارجہ ایلیس ویلس نے کہا ہے کہ فی ٹی ایف کے ایکشن پلان پر عمل درامت آئی ایم ایف کے پیکج اور پاکستان کی معاشی اصلاحات کی کوششوں کی تکمیل کے لیے بہت ضروری ہے اخباری نمائندن سے بات کرتے ہوئے ایلیس ویلس کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی طرف سے فرینشل ایکشن ٹاسک فورس کے تحت دہشت گردی سے متعلق مالی آنت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے اس کے علاوہ ایلیس ویلس نے سی پیک پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ سی پیک میں لگایا جانے والا چینی سرمایہ امداد نہیں بلکہ کرس کی شکل میں پاکستان پر بوجھ ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان میں ایسی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے جس سے عوام کو روزگار ملے اور ان کی معاشی حالت بہتر ہو ایلیس ویلس کے مطابق اوبر نے پاکستان میں اسی ہزار نوکریاں پیدا کی ہے امریکی کمپنیاں پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہیں اور انہیں بھی برابر مواقع ملنے چاہیے بھارتی میڈیا نے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ سے پاکستان کا نام نکالے جانے کا امکان ظاہر کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں پاکستان کا نام ایف ایٹی ایف کی گریلسٹ سے نکال دینے کا پچھتر فیصد امکان ظاہر کیا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ چین کی لابنگ اور نجی کنزلٹینٹ کی مدد کے باعث پاکستان کا نام گریلسٹ سے نکل سکتا ہے انسٹیٹیوٹ آف وار اینڈ پیس اسٹیڈیز کے ایک سروے کے مطابق افغانستان کے نصف آبادی طالبان اور امریکہ میں امن معاہدہ ہونے کے بعد غیر ملکی فوج کے انخلاقی خواہاں ہیں امریکی خبر رسائدارے اسوسییٹڈ پریس کی ایک ریپورٹ کے مطابق دو دن قبل سامنے والے سروے میں شامل اسی فیصد افغان شہریوں کی رائے تھی کہ افغانستان میں اٹھارہ سال سے جاری جنگ کا خاتمہ سیاسی عمل اور مذاکرات سے ممکن ہے جبکہ بیس فیصد شہریوں کی رائے میں امن کا قیام عسکری کارویون سے ہو سکتا ہے بھارت میں نئے شہریت بلک کے خلاف بھارت ریاست راجستان کی اسمبلی نے بھی قراردات منظور کر لی ہے راجستان میں حکمران جماعت کانگریس کی جانب سے قراردات ایوان میں پیش کی گئی جس میں مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت بھر میں مظاہروں اور مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بننے والے شہریت بلک کو واپس لیا جائے جبکہ قراردات کی منظوری کے دوران بھارتی ایجنتہ پارٹی کے اراکین نے احتجاج کیا اور شہریت بلک کے حق میں ناربازی کی ترکی کے مشرقی حصے میں آنے والے 6.8 شدت کے طاقتور زلزلے سے 19 افراد حلاق اور 900 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں ترک خبر رسائداری انادولو نیوز کے رپورٹ کے مطابق ڈیزاسٹر اینڈ منجمنٹ پریزیڈنسی نے حلاقتوں اور زخمیوں کی تصدیق کر دی ہے اے ایف ای ڈی کا کہنا تھا کہ 922 افراد زخمی ہوئے ہیں زلزلے کے بعد امدادی سرگر میں شروع کر دی گئی ہیں جہاں ریسکیو ٹی میں تباہ حال امارتوں کے ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں میانمیار میں فائرنگ سے دو روہنگیاں خواتین حلاق ہو گئی ہیں سرکاری فوج کے مطابق یہ حلاقتیں اسکریت پسندوں کے ساتھ جھرپوں میں ہوئی ہیں جبکہ اسکریت پسندوں نے فوج کے ساتھ جھرپوں کی تردید کی ہے حلاقتیں روہنگیاں اکثریتی علاقے راکھائن میں ہوئی ہیں یمن میں حوسی ملیشیا نے ساحل شہر الحدیدہ میں باعث میں اسپتال اور اقوام متحدہ کے سیز فائر مانیٹر پوائنٹ پر گولہ باری کی ہے جس کے نتیجے میں دونوں مراکس کو مادی نقصان پہنچا ہے اور امارتوں میں آگ لگ گئی ہے یہ واقعہ اقوام متحدہ کے ایلچی مارٹن گریفیٹس کے دار الحکومت سنا چھوڑنے کے چند گھنٹے بعد پیش آیا ہے جرمنی کے جنوب مغربی علاقے میں مسلح شخص کی فائرنگ سے چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں خبر رسائی جنسی اے پی نے جرمن نیوز ایجنسی ڈی پی اے کے حوالے دے کر کہاں ہے کہ روٹ ایم سی قصبے میں فائرنگ سے چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے امریکی ریاست ٹیکساس میں ایک زوردار دھماکے نے ہوسٹرن شہر کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور اس سے کئی گھروں کو نقصان پہنچا ہے دھماکے میں دو افراد حلاق ہوئے ہیں خبر رسائی جنسی اے ایف پی کے مطابق الالصبح ہونے والے زوردار دھماکے کے بعد علاقے مکین دہشت زدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے ہیں ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کی طرف سے لیبیا میں عدم مداخلت سے متعلق تیپ آنے والے برلین موہدے کی خلاف ورزیاں بدستور جاری ہیں اور ترکی کی طرف سے لیبیا میں قوم وفاق حکومت کی مدد کے لیے مسلسل فوجی بھیجے جارہے ہیں جمعہ کو ترک صدر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ لیبیا میں فائز سراج کی قیادت میں قائم قوم وفاق حکومت کی معاونت کے لیے ترک فوج کی تائیناتی جاری رہے گی امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون نے کہا ہے کہ عراق میں امریکی فوجی اڈوم پر ایران کے حالیہ میزائل حملوں میں کم از کم چونتیس امریکی فوجی دماغی طور پر زخمی ہوئے ہیں جن میں سے ستارہ اب بھی طبی نگرانی میں ہیں واضح رہے پینٹاگون کے ترجمان عالی جناتن ہوف مین کی طرف سے آٹھ جنوری کو ہونے والے ایرانی میزائل حملوں میں چونتیس امریکی فوجیوں کے ٹرامیٹرک برینڈ انجری یعنی ٹی بی آئی میں مبدلہ ہونے کی تصدیق مذکر حملے میں امریکی فوجیوں کے زخمی ہونے کے بارے میں پہلی اطلاع ہے یہ تھی ساری بلوچ آج کی نور پلکن کا یہی پر اختام ہوتا ہے آپ سن رہے تھے روڈیو جرمبی سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں